آدھا میرے بچپن سے میٹھی عید کا ایک میں ہوئے ملاحظہ فرما سن دوہزار تین میں چودہ سا چوبیس ہجری کا شعبان گزرا اور ماہ رمضان اپنے ساتھ فرکتیں لے آئے میری روزہ کشائی کو دو سال ہو چکے تھے اور میں دن بہ دن نوامری سے نکلتے ہوئے جوانی کی دہریز کے قریب آگا جا رہا نتنوں سے کچھ نیچے موچوں کی پہلی فصل پھیلتے پھیلتے دن بہ دن میرے چہریک کی محصومیت پر حالب ہو رہی دنیا بھی معاملات میں تجسس بڑھا ہاتھ تھا نئی نئی قسم کی فائش جنم دے رہی تھی اور یہ سب مل کر میری منصوبہ مندی کی صلاحیم کو پروہ دے رہی رمضان کے آخری ہفتے میں عید کے تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو رہا شب قدر کی عبادتوں میں ہر سال کی طرح عیدی میں برکت کی دعاوں نے شدت اتیار کرنی اللہ میاست سعودہ بازی کرنے لگا کہ میرے مالک اگر اس سال تین ہزار روپے تک عیدی جمع ہوئی تو اگلے سال سارے روزے رکھوں گا وہ بھی پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ میرے مالک خیر دعائیں اپنے جگہ تھی لیکن بڑے بزرگوں کے قول کے مطابق کچھ حرکتوں میں بھی تو برکت ہوتی ہے اس لیے عیدی میں اضافے کے لیے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک معقول منصوبے کی ضرورت وہ یہ خاندان جس کے بارے میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ ایسے خاندان کا کیا فائدہ ان سے فائدہ نچوڑنے کا وقت آگیا غیبت کی بدولت میرے پاس خاندان کی مشہور زمانہ راز و نیاز کا زخیرہ خاندانی سیاست کی سمجھ گوز تھی جو اس تجزیر میں کافی مددگار ثابت ہو اس کے علاوہ خاندان کی ملنے والوں کی طبیعت اور ان کی شخصیت سے اتنا معنوز بھی تھا کہ عیدی دینے کے معاملے میں ان کے فراغ دلی اور خلوص کا اندازہ لگا سکتا میں نے گزشتہ عید کے تجربوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے خاندان اور باقی ملنے والوں کے پہرست تیار کی جن جن سے عیدی ملنے کی تب اپ ہوئی صبح شام میری ذہنی آزمائش کا مرکز پہرست میں درج لوگوں کا تجزیہ مل گیا عقل پر زور ڈال کر مختلف زابیوں سے سوچتا رہتا کہ اس سال ان سے کتنی عیدی ملنے کی امکان ہے اور پہرست میں ان کے نام کے آگے وہ رقم درج کرتا جائے کہیں آپ سب میرے اس مضمون میں میری ایڈی کی رقم کو بھقیر نہ سنجھیں اس لیے اس دور میں روپیوں کی حیثیت کا حوالہ لکھا جائے دوہزار تین میں ایک ڈالر تقیباً پیتالیس روپیوں کا تھا اور میرے حلطہ احباب میں قابل قبول ایڈی کم سے کم پچاس روپے تک پچھتر اپرات کی پہرست میں سب سے پہلے ان کے نام تھے جو ایڈ کی نماز کے فور آباد کی بھی دے ان حضرات میں ایڈی اول میرے تایہ سے ملتی جو ان سے گلے ملنے پر حصول ہوتی مجمع میں ملنے والوں سے نظر بچا کر وہ پچاس روپے کا قرارہ نوٹ ہتیلی میں رازداری کے ساتھ جواں دیتے کہ دور دراز کے رشدار نہ دیکھیں کیونکہ ان کے بچوں کو صرف دس روپے ایڈی ملنے والی ہوتی اپنے تایہ سے ایڈی کے ریٹ پر جرہ کرنے کا سوال ہی نہ تھا وہ پیشے سے ایک عالی درجے کے محاصف یعنی اکاؤنٹ ہیں اور حتیجوں کے لیے یہ معینہ رکم کی جو مہنگائی کے تناسب سے بڑھتی اور گھٹی رہی مارے والد صاحب کبھی اسی پیشے سے تعلق ہے اس لیے دھر کے مالی حالات کے حساب کے مطابق ہر سال ایڈی میں اتاک چڑھا ہوا دا رہتا تھا اس سال سو روپے تک کا امکان تھا لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اگر بالدین نے پچھلے سال کی طرح انبند ہو گئی تو دونوں سے دوبنی ایڈی ملنے کے امکان بڑھ جاؤں نانا نانی خالہ مامو کی ایڈی کا لفافہ عید کارڈ اور خط کے ساتھ اسلام آباد سے آتا تھا ان میں کم سے کم سو روپے تک کی ایڈی ہوئی تدیاری مقابلے میرے نانی حال سے اچھی ہی رقم نکلتی تھے یہ بات نہیں تھی کہ ان کے دل پڑھتے تھے یہ بات تھی کہ اصل میں خاندان چھوٹا تھا اور خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے ہی ایڈی لینے والوں کی تعداد قابون نہیں تھے چچا اور خوپی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بے تکلیفی کریتے ہیں تو ان سے زیادہ ایڈی بٹورنے کی کچھ آزمودہ حد کنڈے تھے جو ہر سال سوٹ من ثابت ہوتے تھے ان میں صرف ایک منجلے چچا کا گھر تھا جہاں دال گلانا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ وہاں یہ ذمہ داری منجلی چچی نے ان سے زب کر لی تھی کیونکہ منجلے چچا کا پچھلا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں بھانجے بھتیجے ان کی نرم مزاجی اور فن و ذوق کی بے قدری کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کی رقم گئے لیتے ہیں چچاوں میں سب سے خاص چھوٹے والے چچا اقبال ہیں جن کو مجھ سے خاص اقیدت ہے باقی سب کو وہ حسب روایت بیس روپے ایڈی دیتے تھے لیکن مجھے دونوں ہاتھوں سے خود ہی بلند کر کے کہتے ہیں کہ بتا تین رضا کیا اس محبت کا پس منظر یہ ہے کہ میں اپنے دادا کے سون والے دن پیدا ہوا اس لیے مجھے ان سے ایک پر اسرار نسبت حاصل ہے اس لیے میرا نام فراز بھی ان کے نام سر فراز پر رکھا گیا مجھے دیکھ کر ان کو اپنے اببہ یاد آ جاتے تھے اور میں اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئی ایڈی میں ہزار روپے تک کی فرمائش کرتا جو پوری ہو جاتے ہیں پھر اس رقم کی نمائش کر کے میں ہر سال خاندان میں فتنہ کھڑا کرتے تھا میری پھوپیزاد بھائی بھین اپنے دیس روپے کے سامنے میرے ہزار روپے کا قرار انہوں دیکھتے ہی رونا شروع کرتے تھے اس پر ساری پھوپیاں مل کر دھتیجہ خاص کی محبت کو تاثب کا رنگ دے کر خاندان میں بلوہ کھڑا کر دیتی اور چچا کا اپنے جان بچانا مشکل ہو جاتا میری پہرس میں رشتداروں کا ایک وہ طبقہ تھا جن کے نام بڑے غروف ملتے یہ طبقہ تھا امریکہ اور انگلستان سے آنے والے رشتداروں کا جو ڈالرز اور پاؤنڈز میں ای بی دے تھے یہ بورشے ڈار تھے جن کے اردو کے تلفز میں دو تین سال میں ہی زنگ لگ گیا تھا لیکن خاندان سے دور ہونے کی وجہ سے خلوص میں حال بھی تاز کی اسی انتہائی شوق میں یہ کم از کم دس سے پندرہ ڈالر ای بی دے تھے لیلت القدر کی راتوں میں ان کے آنے کی خاص دعائیں مانگی جاتی تھیں کیونکہ یہ ای بی کے معاملے میں یہ خاندان کا وہ طبقہ تھا جس نے کم ہی نسبانی کی میری پہرس میں کچھ خاص حساس نام بھی تھے یہ تھے میرے والدائن کے سابقہ منگیتر جن کی دبی دبی مسکراہت آج بھی اتنی مشکوک تھی کہ وہ بھرے مجمع میں نمائع ہو جائے میری صورت میرے والد سے مشابت رکھتی ہے تو والدہ کے سابق منگیتر صرف بیس روپے پکڑا کر وہی روایتی انداز میں نظریں چھناتے ہوئے درس ادھر ہو جائے لیکن والد صاحب کی مطابقہ منگیتر کی جب باری آتی تو وہ دو سو روپے ای بی کے ساتھ دونوں گالوں پر کیلے کیلے بوسے بھی جمع دے اب اللہ جانے کم بوسوں کا کیا مکورت ہو پیرس میں باقی بڑی رقم دینے والے لوگوں میں اببو کے بوس، امی اببو کے چند دوست، آرمین، نیوی اور ائر پورس والے رشداء اور کچھ مالدار ملنے والوں میں آتی اس کے بعد عیدی کے معاملے میں ناقابل ذکر لوگوں کی لمبی قطار لیکن ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حاصل جمع اچھا خاصا بڑھ جاتا ہے خیر، تمام جائزوں کے بعد جب فہرس مکمل ہو گئی تو ایک بار پچھلے سال کے نقصان کو یاد کیا تاکہ اپنے تجربے سے کچھ عبرت حاصل کریں اس سے دوبارہ نہ دہراؤں اور شیطانی قوتیں یعنی میرے چچہ ذات بھائی جو عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں ان سے محتاط ہیں یہ میرے چچہ ذات بھائیوں کا ایک گروپ تھا جو پچھلے کچھ سال سے میری عیدی میری مرضی کے خلاف خرش کر با رہا تھا مجھے اس سال ان سے محتاط رہنا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے اپنی نیت بھی ساتھ رکھنی پچھلے ساتھ دراصل میں نے انہی چچہ ذات بھائیوں کے دیکھا دیکھے اپنے ایک خوپی ذات بھائی کو پیرا تھا جو عمر میں اس سے کافی چھوڑا تھا اس کے ہاتھ میں میں نے ایک ہزار کا نیلہ نوٹ دیکھا اور وہ دیکھ کر میری نیت خراب دیا میں نے اسے بات و باتوں میں ایک سکیم پیش کی اور اسے اپنی عیدی کے پانسو کا نوٹ دے کر اس کے ہزار روپے کا نوٹ رکھ لیا اور پچھلتا تھا وہ بھی جارہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو پتہ بھی نہ چاہی خر، تھوڑی دیر میں ہم مہاں سے رکھ لے رشدار کے گھر کی طرح پروانہ ہو گئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اچانکہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میں نے اس کے ہاتھ میں یہ ہزار روپے کا نیلہ نوٹ دیکھا تھا تو وہ گڑیا کے بال کھا رہا تھا کہیں یہ ہزار روپے کے نوٹ اس گڑیا کے بال کھا رہا تھا میں نے فوراں اپنی جن میں ہارٹ ڈالا اور وہ ہزار روپے کا نوٹ نکالا تو کیا دیکھا اس کے بیچوں بیچ لکھا ہے عید مبارک یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا ہزار روپے کا نقصان ہو گیا ساری محنت خاک میں مل گئی تھی لیکن خیر میں نے اس سال اپنا سبق سیکھ لیا تھا کہ دالج بری بلائے اس دن کے بعد میں نے خود سے اہد کر لیا تھا کہ میں اب کے ساری عیدی حق حلال کی جمع کروں گا اپنی محنت سے جمع کروں گا اور پچھلے سال کے حادثے سے عبرت حاصل کر کے میں نے اس سال اپنے تفضیع اور منصوبہ بندی کے بدولہ چار ہزار روپے عیدی جمع کر کے خاندان اور محلے میں نیا ریکارڈ رائیں گے نیت صاف رہتے ہوئے میں نے اتنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور باقی انداد امریکہ اندلستان اور اللہ کی طرف سے آگئے آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 بیر مغارک شکریہ